تو وہ یہ کام کر لے یاد رکھیں تو جسمانی حقوق ادا کرنا اتنا ہے میں سمجھ لیجئے ایک داماد کو اس کے سسرالی رشیدار تاج پینا کے رکھتے سونے کا سونے کا تاج سر پہ ڈال دیا ایک شہر اپنی بیوی کو سر سے لے کر پیڑ تک سونے میں لدہ رکھتا ہے لیکن جسمانی حقوق ادا نہیں کرتا اب آپ بولی یہ شادی ورک کریں گی کیا یہ میریج ورک کریں گی کیا کوئی بھی انسان بولیں گا یہ میریج ورکی نہیں کر سکتی چاہے وہ داماد کے سر پہ آپ تاج رکھ کے گھمائیں یا اس بیوی کو سر سے پیڑ تک سونے میں لاد دیں اگر یہ جو فیزیکل رائٹ ہے نہیں ملتا ہے تو وہ رشتہ بیکار ہے وہ رشتہ نہیں چلنے والا یاد رکھیں اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے طرف کھلا اشارہ کیا آئیے روایت کے الفاظ اس طرح سے ایک صحابی رسول فرماتے اور کہتے ہیں بخاری کی روایتیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ میں نے ایک عورت سے نکاح کیا جو متلقہ تھی یا بیوہ تھی اور یہ ینگ تھے ان کی عمر پندرہ سولہ سال تھی یہ شادی کر رہے ہیں اور کسے شادی کر رہے ہیں عمر میں بڑی اور ایک متلقہ عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جابر تم نے کیا نکاح کر لیا تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کر لیا وہ کس سے کیا تو کہا اللہ کے رسول مطلقہ ہاں سے کیا تو کہا کیوں تو کہا اللہ کے رسول میری والدہ کا انتخال ہو گیا ہے اور انہوں نے ایک روایت میں سات اور ایک روایت میں نو کا لفظیں نو بیٹیاں یا ساد بیٹیاں مطلب ان کو ساد بہنیں یا کلے بھائیتے یا نو بہنیں دی تو کہا انہوں نے سات لڑکیوں کو چھوڑا ہے اگر میں کسی کماری سے شادی کروں گا تو وہ ان کو سمال نہیں سکیں گی اور اس میں میچ بھی نہیں ہو پائیں گی کیونکہ وہ خود بھی ان کی ہم عمر رہیں گی سمجھ میں نہیں آئیں گا معاملے بڑھ جائیں گے لہٰذا میں نے اس لیے شادی کی ایسی خاتون سے تاکہ وہ ان کو سمجھ سکے اور ان کو آسانی سے سمال سکے لیکن اللہ اکرس نے یہ پوچھنے سے پہلے کیا کہا تھا تو نے بیوہ سے شادی کیوں کی تو اگر کماری سے شادی کرتا تو الفاظ یاد رکھی نبی اکرم سکا اگر تو کماری سے شادی کرتا تو تو کماری سے نکاح کرتا کیوں نہیں کیا تاکہ وہ تس سے کھلتی اور تس سے کھلتا لفظ دیکھیں تاکہ وہ تس سے کھلتی اور تس سے کھلتا اگر کماری سے کرتا تو متعلقہ بیوہ کا معاملہ الگ ہوتا اور عمر رسیدہ بھی تھی خاتونی آدھ رہی کیونکہ ان کا نیت یہ تھی کہ ان کے بہنوں کو سمالیں سمجھ رہا بڑھ کماری کا لفظ کم عمر کے لئے وہ اشارہ کیا تو یہاں میں اس نے حدیث واضح اشارہ کر رہی اخل منت کو اشارہ کافی یہ پہلا رائٹ ہوتا ہے جو ایک دوسرے کا دے جب یہ نہیں ہوتا تو بہت سارے تماشے اور معاملے کھڑے ہو جاتے یاد رکھے اسی طرح نبی اکرم السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جھوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کر اللہ